وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلع کا شاہد بھی مشہود بھی ذات مطلع کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہران امیوں میں اٹھایا گیا اور جی تو یہ چاہتا تھا کہ تم کہے جاؤ اور سنا کرے کوئی لیکن جیسا کہ بینر کے اوپر یہ جملہ درج ہے کہ یہ جلسہ بعد نماز ظہر تا دیر شب ہم آپ بیٹھے ہیں لیکن راک بیٹھی ہوئی نہیں ہے رات گزرتی جا رہی ہے شب کی تاریخ فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں شب کی تاریخ فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے تو دوستو بلا کسی تمہید کے مقررین طلبہ ہی میں سے ایک اور طالب علم حافظ محمد سعید ابن مولانا محمد آغاز صاحب قاسمی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی بات کو پانچ سے سات منٹ کے اندر پوری کر لیں کیونکہ ہمارے مہمان مقرر اور معزز مہمان کا بھی خطاب ہونا باقی ہے اور آپ سب لوگ اسی طرح جیسے جم کر کے بیٹھے ہیں جیسے مل کر کے بیٹھے ہیں ویسے ہی جم کر کے مل کر کے بیٹھے رہے ہیں حافظ محمد سعید ابن مولانا محمد آغاز صاحب اسٹیج پہ آئے ہیں اور اپنی بات پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فقد قال المبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو من او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدر محترم وہ مہمان آن عزام اور اسٹیج پہ رون غفروز علماء اکرام آج ہم مادی تحذیب و تمدن کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں افتراق و انتشار بغض و عداوت اور تنظر و انحطاعت کا شکار ہیں ہم علمی اقتصادی معاشی اور اخلاقی و ذہنی رحاظ سے تنظلی و پسماندگی کا شکار ہیں آج ہمیں ایسے خطرناک خاردار وادی اور ایسے بیاب و گیا سہراؤں کا سفر کرنا پر رہا ہے جو مشکلات و مسائب سے پر ہے آگ و خون اور مخالفت و معاندت کی ایسی تند تیز آندھیاں جن کو بعد سرسر سے جن کو بعد سرسر اور طوفان نح سے تعبیر کرنا ہمارے لئے زیادہ موضوع ہوگا نوجوانان قوم و ملت آج کفر و شرکہ کی کالی گھٹاؤں نے ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے ظلمت و تاریخی کینہ حسد اور مفاد پرستی نے ہمارے عظمت کے قلعے کو متزلزل کر دیا ہے پوری قوم کے افکار و نظریات اور ذہن و دماغ خرافات و جرائم کے قبر میں تفن ہو رہے ہیں اس مجبور و بیکس قوم کو جہالت و تاریخی کے سمندر میں غرقاب ہونے سے بچانے کے لئے یقیناً آج کسی کشتی نو کی ضرورت ہے برادران اسلام یہود و نصارہ نے ہمارے ایمانی قوت کو مضبحل کرنا شروع کر دیا ہے اور ہمارے عقلوں پر فہاشی کا پردہ ڈال دیا ہے جس کا ہمیں تصور تک بھی نہیں ہوتا ہماری زاویہ پرواز میں بھی ان کی ایاری و مکاری کا احساس پیدا نہیں ہوتا آج پوری دنیا شمیع اسلام کو مٹانے اسلام کی عظمت کو مٹانے اور روشن چرا کو بجانے کے خاطر گئی ہے آج ہمارے معاشرے میں ظلم و زیادتی چوگلی غیبت چوری ڈکیٹی غنڈا گرتی نفرت و عداوت کا ایسا حسد ڈال دیا ہے جس سے پوری دنیا کو ظلمت و رسوائی کا مو دیکھنا پر رہا ہے آج مسلم سوسائیٹی مغربی سانچے میں اس طرح ڈھل رہی ہے کہ الحاد و دہریت اور مادہ پرستی کو بطور فیشن قبول کیا جا رہا ہے ہڈنا پختہ و پاخام تخیل جو مغرب سے آ رہا ہے اس پر آمن نہ وسط نہ کہا جا رہا ہے یورپ سے اٹھنے والی ہر برائی کو آسمانی طرفہ سمجھ کر خبول کیا جا رہا ہے مگر اپنی تحزیب اور اپنے خصوصیات اپنے امتیاز کو نہ صرف وہ چھوڑا جا رہا ہے بلکہ اس کا استیزہ اور تمس خرور آیا جا رہا ہے اور اتباہ ہو رہی ہے اس قوم اس کلچر و روایات کی جو نہ صرف اسلامی اقدار و روایات کے خلاف ہے بلکہ وہ قوم تحزیب اسلام اور مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے اور نتیجتاً اپنے اصلاف کے خصائل و عادات اور ان کے ملبوسات کو ترک کر کے آئی دن یہود و نصرہ کے مشابہت اختیار کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے میوسک میں علج کر اکثر تم نے اسلام کی عزت کی کفن بیچ دیئے نئی تحزیب کی بے روم بہاروں کے عوض اپنی تحزیب کے شہداب چمن بیچ دیئے میرے غیور دوستو اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے معصوم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے مختلف آلات غیر شریعی ایجاد کیے وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی سنیمہ ہو یا میوزیک یا فلمی گانے خطل غارتگری ہو یا زناکاری بے پردگی فہشکاریوں غرضہ اس طرح کی کئی فہشکاریوں کو عام فہم کر دیا آج قوم و ملت کا نوجوان ایکٹر اور سنگر بڑھنے کے لئے بے جین ہے اسی مغرب پرستی نے ہماری بہنوں کی سر سے دپکتا اور چہرہ سے شرم و حیاء نوچلی اور وہ عورت جو گھر کی زینت و عفت اور عظمت کی پیکر تھی آج وہ بازاروں میں ایڈوٹائیس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے منہ دوستو معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے نسل کمرہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے لیکن سوال کرنے پر جواب بڑے فخر سے ملتا ہے یہ نخص و سرور ہمارا آئیڈیل ہے جبکہ ہمارا آئیڈیل وہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی میرے دوستو گھر گھر گلی گلی بیدات و خرافات کے شولے بڑھک رہے ہیں اور ہم خواب غفلت میں پڑی میٹھی نیند لے کر سو رہے ہیں ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سب بھی گنگے بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں میرے دوستو اگر ہمیں معاشرے کو انعفات و بلیاق سے بچانا ہے تو ہمیں اس قول حجت کو اختیار کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ارحالت میں اللہ سے ڈرو فقر و غنہ میں میانان روی اختیار کرو غضب و رضا میں انصاف کرو رشتہ تورنے والوں سے رشتہ جوڑو اپنے بھائیوں کی غلطی کو در گزر کرو تمہاری نظر ہدایت کی نظر ہو اچھے کاموں کا حکم کرو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کہے ہوئے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین ہمارے بھائی سعید صاحب انہوں نے جو ہے وقت تکی پابندی کی ساتھ جو ہے ساتھ منٹ کے اندر اپنے بات ہوئی کرنی اور ان کے لئے سیدہ گر سہاتھا آزاد جوگر رویہ کی جانب سے تمام بچیوں کی جانب سے سعید انور کے لئے دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے کومنٹ باکس میں ضرور دیں فرمیت دلے ویڈیو میں خدا آپ دیں